فضول چیزوں کے اوپر پیسہ اپنا برباد کرنا بند کر دیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک چیز آپ سے مختلف کرتے ہیں اور وہ مختلف کرنے کی وجہ سے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور آپ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہو آپ جب بھی آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ کیا کرتی ہو تنخواہ آتی ہے آپ اس تنخواہ کو پکڑ کے اپنے خرچے پہ کرنا شروع کر دیتے ہو اور ایسی ایسی فضول چیزیں جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ آپ بائے کرنا شروع کر دیتے ہو ابھی بھی آپ اپنے کمرے کی طرف نظر دڑائیں تو آپ کو کتنی ہی ایک سا جوتیاں جو آپ نے کبھی پہنی نہیں ہوگی وہ آپ کے نظر آئیں گی وہ جوتیاں نہیں ہیں وہ اصل میں پیسہ ہے پیسہ آپ کی محنت کی کمائی ہے جو آپ نے ادھر نیچے برباد کر دی ہے اپنی علماری کھول کے دیکھیں گے اگر آپ آپ کو کتنی ہی شرٹ ہیں کتنے ہی کلر ہیں کتنے ہی کپڑے ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے جو آپ نے کبھی بھی پہنے نہیں کیونکہ آپ کو پسندی نہیں ہے پہنے تو آپ نے وہی ایک دو کلر ہی ہوتے ہیں ایک دو شرٹیں ہی ہوتی ہیں لیکن لے کے آپ رکھتے جاتے ہو اس امید کے ساتھ کہ اس کے اندر میں اچھا لگوں گا لیکن آپ اچھے کبھی بھی نہیں لگتے کیونکہ آپ کی جو چوئس ہے وہ تو وہی دو کلر ہیں اور آپ نے ان کو لے لے کے امبار بڑھ لیا ہے ان کو ذرا علماری کھول کے دیکھیں آپ دیکھیں گے آپ کو وہ شرٹیں نہیں نظر آئیں گی آپ کو وہ اپنی میند کی خون پسینے کی کمائی نظر آئی گی ان کے اندر اور جو آپ نے ادھر برباد کی ہوئی ہے جیسے جیسے آپ پیسہ خرچتے ہو وہ ویسے ویسے پیسہ خرچنے سے آپ کی پاور بڑھتی نہیں ہے بلکہ آپ کی جو طاقت ہے آپ کی جو استطاعت ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور آپ کی جو خوشی ہے وہ ٹیمپریری خوشی تو آپ کو مل جاتی ہے فوراں سے چیز کے اوپر سپینڈ کرنے سے لیکن ویسے ویسے آپ کی جو لونگ ٹم خوشی ہے وہ آپ سے دور ہوتی ہو جاتی ہے اتنا ہی آپ کے اوپر ادھار چڑتا جاتا ہے اتنا ہی آپ کی سیلری جو آپ کو تیس کو آنی تھی وہ آپ پہلی خرچ لیتے ہو لوگوں کو دے دیتے ہو مانگ مانگ کے جب آپ کے آخری دس دن ہوتے ہیں آپ گزارہ کر رہے ہوتے ہو اور پھر تیس آتی ہے سب سے پہلے وہ مانگنے والے پیسے پے کرتے ہو اور ایڈ دی انڈ آف ڈے آپ کے پاس خرچنے کے لیے کچھ بھی نہیں پجھتا کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی جا کے ریسٹرانٹ پہ خرچا کر دیا کہیں پہ آپ نے جا کے دو شٹیں ایکسرال لے لی جو آپ نے کبھی پہنی بھی نہیں ہے کہیں پہ دو جوتی ایکسرال لے لی کہیں پہ کریم ایکسرال لے لی کہیں پہ چیزیں ایسی ایکسرال لے لی جن کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن آپ نے اس کے اوپر پیسہ سپینڈ کر دیا پیسہ اپنے محنت کی کمائی ضائع کر دی اور جس کی وجہ سے آپ برباد ہو رہے ہیں امیر لوگوں کی یہ سائیکی نہیں ہوتی امیر لوگ کیا چیز ڈیفرنٹ کرتے ہیں وہ ہر جو پیسہ آتا ہے اس کو ایک سپاہی کی طرح سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ جو مدان ہے یہ ایک جنگ ہے اور یہ جو پیسہ ہے ہر جو سکھ ہے ہر جو روپے ہے ہر جو ڈولر ہے جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا سپائی ہے اور یہ سپائی ہمارے پاس آگیا ہے اس سپائی کا گول کیا ہے اس سپائی کا گول ہے میری جو سلطنت ہے اس کو آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھانا میری سلطنت کو میری امپائر کو تو وہ ہر سپاہی کو بڑے سو سمجھ کے اس کو جنگ کی سٹیٹیجی بنا کے اس کو اپنے مدان جنگ میں پھینکتے ہیں اور وہ ہر سپاہی کا گول یہ ہوتا ہے ان کے پیسے کا کہ جا کے مزید پیسہ بنانا مزید ان کی جو سلطنت ہے اس کو اکسپینڈ کرنا اکسپینڈ کرنا بڑھانا تو جب ہی ان کے پاس پیسہ آتا ہے امیر مائنڈ سیٹر کے لوگوں کے پاس تو وہ پیسے کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہاں پہ انویس کرنا ہے جہاں جہاں پہ ان کو مزید پیسہ بنے گا سب سے پہلے اپنے پیسے میں سے پکڑ کے اس کے اندر انویس کر دیتے ہیں لگا دیتے ہیں ان جو کھلاری ہیں وہ جو کھیلنے والے کھڑاری ہیں وہ جو سولجر ہیں وہ جو سپاہی ہیں ان کو مدان جنگ میں پھینک دیتے ہیں جو باہر لڑنے والے اور جو اندر مینج کرنے والے سٹاف ہے مینج کرنے والے سولجر ہیں جیسے کہ آپ کے دیٹو دی خرچہ آپ کے روٹی پانی آپ کے گروسری آپ کے لیکٹسٹی کا بل آپ کا رینٹ شنٹ اس کو باز میں رکھتے ہیں اس کو منیمم رکھتے ہیں کم سے کم رکھتے ہیں جب دیکھیں جب جنگ ہو رہی ہو جب مدان جنگ میں ہو تو سپاہی سوجیں جو ہے بارڈر پہ لگ جاتی ہیں نا اور بارڈر پہ ان کا کام کیا ہوتا ہے اپنے علاقے کو پٹیک کرنا اپنا بڑھانا علاقہ اور جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل منیمم ہو جاتے ہیں وہی کام آپ نے کرنا ہے جیسے ہی آپ کی تنخواہ ہے آپ کی انکم آئے آپ نے ان سپاہیوں کو ان کھلاڑیوں کو ایکسپینشن پہ لگا دیں آپ کی ویلت کی ایکسپینشن پہ اور جو اندر کے اس کھلاڑی ہیں جو کھیرے ہیں وہ ان کو بلکل کم سے کم رکھنا ہے خرچہ کم سے کم رکھنا ہے اپنی غیر ضروری چیزوں کو رموو کرنا ہے ایک دو کلر جو پہنتے صرف وہی آپ نے لینے جھوتی آپ نے جب تک آپ کی پہلی نہیں ٹوڑتی آپ نے نہیں نہیں لینی آپ نے اس کو منیمائز اپنے خرچوں کو منیمائز کرنا ہے اور باہر جو سولجر ہیں انہوں نے اپنی سلطنت کو ایکسپینشن کرتے جانا ہے ایک وقت آئے گا جب آپ کی ایکسپینشن اتنی ہو جائے گی پھر آپ کو صرف منٹین کرنے کی ضرور پڑے گی پھر آپ خرچیں بھی پھر آپ سارا کچھ کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں کوئی کامٹ آپ کو درودا ہے گا